مشہور صوفی بزرگ حضرت شہباز کلندر کے سیون شریف میں ایک ظالم اور آیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی چوپٹ راجہ کے اپنے راہے پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ ایک جملہ مشہور ہو گیا اندھیر نگری چوپٹ راجہ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلہ سیون شریف کی پہاڑیوں میں عبادت اور آزت میں مشہور رہتے تھے ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد کلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا بس پھر کیا تھا درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیئے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہام ظالم ڈائے مگر درویش کے موں سے ایک ہی جملہ نکلتا میرا مرشد آ رہا ہے ادھر حضرت لال شہباز کلندر وادی میرنٹ سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیون شریف تشریف لائے تو وہاں شراب اور شباب کی محفل عروج پر تھی آپ کے وہاں آنے پر یہ محفل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی کچھ دنوں بعد وہاں کے آیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے چوپٹ راجہ خود آیاش تھا اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مرودوں کو اس کے ریاست سے بہر نکال دیا جائے حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے برپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بہال ہو گئی طاقت بہال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہ تو پھر ساکت ہو گئے آخر سپاہی واپس لوڑ گئے چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی انہوں نے راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جوارات کے بڑے بڑے تال حضرت لال شہباز کلندر کی خدمت میں بجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جوارات کو آگ میں پھینک دیا کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جوارات خاک کا ڈیر بن گئے رہے گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا حضرت شہباز کلندر کو روانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کے قید میں عزیتیں جھیل رہا ہے ایک روز آپ نے قلعے کی جانب روخ کر کے پکارا بودلا اب آ جاؤ میرے پاس قید خانے میں درویش سکندر بودلا جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے کہ میرا مرشد آ رہا ہے انہوں نے اپنے مرشد کی روانی آواز محسوس کر لی وہ خوشی سے پکارنے لگے میرا مرشد آ گیا درویش بودلا کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا درویش بودلا قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز کلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس ان وقارمات کو شبیدہ بازی قرار دے دیا پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز کلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز کلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا ان کی روحانی طاقت کو زہل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام خضا داخل کی جائے جادوگر کی بتائی ہوئی ترقیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوش سے ترہ ترہ کے پکوان تیار کروائے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوش سے بنے ہیں حضرت شہباز کلندر حرام خانہ دیکھتے ہی جلال میں آگئے آپ نے یہ کہہ کر حرام خانہ الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں حلاقت اور بربادی لکھی ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا جیسے ہی آپ نے حرام خانہ الٹا اسی کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور آیاش راجہ سے نجات مل گئی چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعہ کے آثار آج بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا جس کا ذکر بردانوی فوج کے لیفٹیننٹ ویلیام ایڈورڈز نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے قلعہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کروایا تھا جس کی وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب سکندر اعظم سندھ میں داخل ہوئے تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا بہرحال یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو کہ ایک کلندر کے جلال سے اُلٹ گیا اور مٹی کا ڈھیر بن گیا